بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد عجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے ہوں یہ ہفتہ کیسا لے گا اور یہ ہفتہ 15 جنوری سے 21 جنوری کے درمیان ایک ہی میجر چینج ہے ایک تو آپ کا سن جو ہے نا وہ کیپری کاؤن سے نکل کے آپ کا ایکوئریس میں آ جائے گا تو ایک یہ میجر چینجز میں ایک آتی ہے باقی ہفتہ آپ کا وہی سیگمنٹ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 اور یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹریس کیپری کاؤن ایکوئریس اور پائیسیس کے بارے میں ڈیٹیل گفت ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیجیٹریس سے جی سیجیٹریس کیا آپ کا ہی ہوتی ہے بٹی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بڑی اچھی ملاقات رہی ایک شادی پہ تو آئی ہوب کے انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ اب چلتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا فیفٹین جنوی سے چوتھے گار میں مون اور سیٹرن اور وہی کنٹینیوٹی رہ گی جو آپ کی سنڈے سے جو پچھلے ہفتے کا آخری دن تھا تو وہی والدہ کے ساتھ والدہ تھوڑی سی ڈیلی والدہ پروپرمیٹک اور والدہ بیمار ہو سکتی ہے اس کو کوئی خدا نہ کرے چوٹو لگ جائے تو آپ ان کے ساتھ ان کی دل جو ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہی کنٹینیوٹی کہ یہاں پہ آپ اپنا کافی سلو انیکشن ہوں گے پیوش ہوں گے تھوڑا ساتھ نون فیر ہوگا ڈیلے ڈیلے ہو کے اپنا سٹارٹ کریں گے اور وہ لوگ جو جن کا زمین سے مادنیات ایگری کلچر فصلوں سے تعلق ہے تو ان کو بھی بڑے سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو موڈ سنگ تھوڑے سے آپ چاہیں ڈاؤن سکتے ہیں وریڈ ہو سکتے ہیں پیوش ہو سکتے ہیں تو گلومی سا چہرہ ہوگا یہ اس طرح کے چانس بنیں گے لیکن یہاں پہ یہ ایک ایک رزلٹس لینا آپ کا کام ہے جب بندہ اس کے ساتھ ہے تو تیری نیٹ آنی چاہیے پھر بندے کو زور لگا کے اپنے کام کرنے چاہیے اور جب نیگٹیو معاملات میں ہیں جب آپ پوزیٹیو رزلٹس نکالتے ہیں تو وہ چار مونہ زیادہ نکلتے ہیں تو دودھ کا صدقہ کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو بافلوز کا کاروپار کرتے ہیں تو ان کی بافلوز کو اپنے انجیکشن وغیرہ رکھوائیے گا کوئی نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے آپ کا کٹل اور کوئی آپ کالی گاڑی خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں پرانی گاڑی بھی اچ کے نئی گاڑی لے لیں گے اس کو اسی طرح کوئی گھر بناتے ہوئے گھر کا پرارٹ لیتے ہوئے تو اس طرح کوئی آپ کا معاملات چلے گا ویدر بہت سویر ہوگا اور آپ کے کہلیں کہ فالس ایلیگیشنز جو ہوں گے نا وہ تھوڑے سے آپ کو ٹرگر کر سکتے ہیں پیس آف مائن تھوڑا سا اپس انڈون ہو سکتا ہے تو یہ ٹائم میننجمنٹ یہاں پہ آپ کو کوئی معاملات دیلے ہو سکتے ہیں جو اپنے پروپٹی کے کاغذ لے کے اپنے سفر نہیں کرنا کہ کاغذ لوز ہو سکتے ہیں پیسے کیچ لے کے نہیں چلنا تو کوئی پروپٹی کرینے پہلے ہو جلی پروپٹی کی تصدیق یا گاڑی کے کاغذات کی تصدیق ضرور کر لیجئے گا آگے پھر سکسٹین اینڈ سیونٹین وہ مون ہو رہا ہوا آپ کے پانچ میں گھر میں اور پانچ میں کالا اور دوسرے گھر میں تو یہاں پہ بھی آپ کا ذرا وہ ہی کنٹین ہو رہے گی کہ آپ تھوڑا سا گلومی سا اور سرپریس لیکن یہاں پہ آپ کی مونٹریلسٹرک انسٹینٹ کام کرے گی آپ تھوڑا سا ہپوکریسی میں جائیں گے آپ منافق طرح سے لگائی بجائی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کریں گے کسی کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیں خود بھی نہیں ٹکیں گے دوسروں میں بھی ٹکنے ٹک کر بیٹھنے نہیں دیں گے خوب اپنا اگروں کو رونتے ہوئے بدلہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ پانچ میں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو آپ ویسے آپ میند سے کام کریں گے لیکن چلاکیوں کا بھی چلے گا اپنی پوری سلیتیں اور نیگٹیو پرن سے اپنے معاملات کو نکالیں گے اور معاشی فیضہ حاصل کرنے میں کام جاؤں گے ایسی جگہ سے پیسے کمائیں گے جہاں پبلک افیرز ہوں گے اور بڑا تیزی سے یعنی کسی کو سمجھ نہیں آنا نہیں کک بیک بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیچر آلم سپورٹسمن اور کنسلٹن مارکٹنگ شعبے میں تو یہ لوگ بہت ہی تیزی سے کام کریں گے اور ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ہے سب جو کا جس کا تعلق آپ کے سسرال سے ہوگا آپ یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اپنا کمائی ہوا پیسہ جو آپ نے سیونگ کی ہے تو کوئی نہ کوئی سسرال والوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا پریشان بھی کر سکتی ہیں میہ بیوی میں بھی آپس میں ریفٹ ہو سکتی کہ یہ میرے والد صاحب کو میرے بھائی کو پیسے چاہیے وہاں پہ پیسے دو تو اس قسم کی بھی آپ کو سننے کو مل جائے گی کیونکہ یہ پانچواں گار راہو بیٹھا ہے اور جن کی نئے نئی شادی ہیں پچھلے تین چار مینے سے چاہ رہی ہیں تو ان کی ساسوں ماہ لوگ انہوں پوچھے یہ کوئی خوشکبری سے نہ دے تو خوشکبری آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ راہو جو ہوتا ہے نا یہ پانچواں گار میں کنسیپشن کو نہیں ہونا کنسیو نہیں کر پائیں گے ان کیس اگر آپ کنسیو کر بھی جاتی ہیں تو کمیس کیریج ہو جائے گا میری آپ سے اگر آپ نے کنسیو کر لیا تو ہنڈرڈ پرسن بلکہ ٹو ہنڈرڈ پرسن بیڈ ریسٹ پہ چل جائے گا بلکل زیرو رسک زیرو ٹولرنس یہاں پہ کسی قسم کا نہیں بے شک اکساس نراز ہو بے شک کوئی نراز ہو امہ جی امہ جی کر کے آپ نے بیٹھ سے نہیں اٹھنا ان کیس اگر آپ کنسیو نہیں کر پائے دن آپ کو ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ راہو جب جہاں سے نکلے گا یکم جنوری کو دوزار چوبیس کو پھر آپ ایزیلی کنسیو کر جائیں گے تو ڈونٹ ران آفٹر ڈاکٹرز بابا ایزم کیا کہتے ہیں جادوٹو نا ہمیں اسٹرالوجر آپ کو بے حقوب بنائیں گے وہ میں آپ کے لئے لو بنا دوں آپ اتنی مچھلیاں پھینک دیں آپ یہ کر دیں تو اس قسم کے آپ اپنے پیسے مت ضائع کریں گے کنسیو کا تو راہو بیٹھا ہے تو اس کا کوئی اپائے سوائے صدقات کیجئے گا راہو کی جو صدقے نا وہ بڑا آسان ہے ساتھ ڈالے لے کے مکس کر کے کسی کو دیں تو آپ کنسیو بھی کر جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں ریزک بانٹی گا آگے چلتے ہیں سیجیٹیرین آپ کا 18, 19, 20 تو یہ آپ کے چھٹے گھر میں مون اور جوپیٹر ہے اور چھٹے کا لارٹ پہلے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک یہاں پہ آپ بڑے تیز ہوں گے دوسروں سے اپنا کام کروائیں گے آپ خود نہیں کہیں گے بیٹھے نا خلیفہ بن کے بیٹھے ہوں گے چھٹے ادرا کر کم یا کسی اور دوست یا تو کر دے میری جائے کم تو یہاں پہ دوسرے لوگوں سے خدمت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے اندر مکنہ تیسی قوت ہوگی تو لوگ آپ کی بات کو آپ کو نا نہیں کریں گے اچھا پھر یہاں پہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بیسٹ ہوگا آپ کا اچھا جو لوگ نشا کرتے ہیں نا تو وہ ذرا تھوڑا سا ٹرگر ہو سکتے ہیں باقی مون اور جوپیٹر یہاں پہ بہت اچھا بیٹھا ہے ایک تو بڑا واو مارٹنگ ہوں گے خوشکوار مور ہوگا پیار سے بولیں گے میٹھا بولیں گے اگر آپ کرد قسم کے بہت سین لے کر اس دن پھر جب آپ میٹھا بولیں گے تو آپ کے سبارڈنیٹ بڑا کہیں گے یارن ہویا ہے کیسا آپ لگتا بیگم نہ صلح ہوگی ایک چیز تعدہ ہوں جب آپ سبارڈنیٹ پہ غصہ جاڑتے ہیں نا تو یہاں بتتمیزی کرتے ہیں تو آپ کی ایپسنس میں بہت ہی لوس کمنٹس ملتے ہیں پھر وہ آپ کے گھر تک جاتے ہیں سبارڈنیٹ تو اس لیے اپنے آفیس پہ بیلنس رکھنا سکھیں یہ کمی بہت سالہ کام چھوڑ دیں یہ آپ نے غلام خرید لیں ہیں تو یہاں پہ آپ کے کہلیں کہ سبارڈنیٹ آپ ان کی بڑی ہیلپ کریں گے ان کی مدد کریں گے آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے سروس میٹر میں آپ بہت بہتر ہوں گے کوئی ڈوبا ہوا کاروبار صحیح کر لیں گے اس دن نہ تو آپ کو کوئی لسٹ ہوگا نہ انگر ہوگا نہ گریڈ ہوگا نہ ایروگنس ہوگا بڑا سکون ڈاٹ کام ہوگا ورکرز کے ساتھ آپ بہت ہی اچھا ہوگا کوئی کرزہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی بیچارگی ختم کر لیں گے کوئی زخم ٹھیک ہوگا کوئی ڈسپوائنمنٹ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی سکینڈل ختم کر لیں گے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اپسٹیکلز آئی ہوئی ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے مینٹل سٹیبلیٹی بہت اچھی ہوگی اگر آپ کا سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا ایکسیلنٹ ہوگا ایکسیلنٹ نظر آتے ہیں ٹرائبلنگ آپ کا ٹور پہ بھی جائیں گے اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی نہ کسی ٹور پہ جا کے تو وہاں پہ بھی باہر ایک تو ٹی ای ڈی ای بھی بنے گا اور سہر بھی ہو جائے گی اور آپ کا کام بھی ہوگا تو اس قسم کے لیے یہ آپ کے یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو آپ اویل کیجئے گا اور ٹوانٹی فرس کو ساتھویں گھر میں ہے تو ساتھویں کالا اور دوسرے گھر میں ہے تو یہ بھی ایک اچھا کمی نیشن منع ہوگا ہے تو سسرال کا وزر بڑھتا ہے آپ کا اور سسرال جا کے کافی پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سسرال کی طرف سے پیسے بھی آ سکتے ہیں الٹ بھی ہوگا اچھا اگر ان دن آپ کی شادی اگر ہوتی ہے تو جہز بڑھائے گا اور یہ اس دن آپ کی میسیس جو ہوگی نا میک کے جائیں گے اور آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے تو بڑا انجوائے کریں گے ویکنڈ بڑا اچھا گزرے گا ساس و ماہ کے ساتھ اور سسر کے ساتھ اور بیگم کے ساتھ اور وہاں پہ کھانے کھابے سب پچھلیں گے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ اب باری ہے کیپریکون کی کیپریکون کیا اللہ آپ لوگ کا سنجیدہ لوگ ہر وقت کام میں مصروف چہرے پہ تھوڑی سی ہنسی لے آیا کریں اب کہتے ہیں بینظیر کہا کرتی تھی کہ انسپائٹ آف مائی آلہ فرسہ کھوڈن بارن اگر کیپریکون بیبی تو کیپریکون عام لوگ نہیں ہوتے بڑے لیک ہوتے بٹن میں ایک چیز نیگٹیو ہے یہ اپنے سینٹیمنٹس محبت کا زہر نہیں کرتے اندر ڈول رہا ہوتا ہے سمندر ہوتا ہے باہر چہرے پہ ایسے بارہ بجے ہوتے ہیں ککلا بندہ کہنا ہے بڑا کا نکٹو بندہ ہی کوئی نہیں یہ تو ڈال آدمی حالانکہ ڈال نہیں ہوتے کنوے نہیں کہا آپ کے بس چوائس نہیں ہوتی فکر ہو کہ I love you I love you too بیگم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ بڑے اچھے ہیں یہ پرفیوم بڑا اچھا لگایا ہے تو یہ ایسی باتیں کرنا سیکھیں تاکہ آپ کے میاں بی بی میں اور آپ کے دوستوں میں آپ کا تلقات بہتر ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں کیپریکون آپ کا تیسرے گھر سے مون اور سیٹرن کٹھا وہ جو آپ کا سنڈے والا کام تھا وہ اتوار کو جو آپ نے چھوڑا وہی تب بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی مو ماری ہوگی کہ ان کی طرف چلے گے تو اس کی کنٹینیوٹی رہے گی اور تیسرے کا لارڈ پانچویں گھر میں ہے تو یہ ایک اچھا بہن بھائیوں کے ساتھ موج مستی بھی ہو سکتی ہے سیرسپٹہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایجوکیشن میں بھی فیضہ ہو جائے کوئی میڈل ایجوکیشن اور وہ پانچویں ہائر ایجوکیشن تو یہاں پہ ایجوکیشن کے معاملے میں آپ کو بہتری آ جائے گی کوئی پیپر آپ کا ڈیلے ہو سکتا ہے کوئی پیپر اچھا یہاں پہ جن کے میٹرک کے یہاں فیسے کے اگزائم ہے یا بی ایسی جو بھی ہے تو ان دنوں میں ٹائم میری میں ضرور کر گیے گا وقت سے پہلے اگر آپ کا آٹھ بے پہنچنا تو گھر سے چھ بجے نکلیے گا یہ نہ ہو راستے میں فسے ہو ٹائم پہ پہ پہنچنا پائے تو یہ آپ کا اور کسی ایک تو آپ کو مشہور پبلک فگر بننا بھی بڑا اچھا کہ جہاں جہاں مجھے امپورٹس ملے گھر میں کوئی پہلا بچہ بھی آ سکتا ہے جیسے گھر میں بڑی رونک ہو سکتی ہے تیسرا گھر آپ کے آئی کیو کا آئی کیو بڑی تیز ہوگی بڑے شک کریں گے زہانت بڑی تیز ہوگی سٹیمنا بڑا ہوگا اور بڑے سینسٹیو ہوگے یعنی کہ کوئی بندہ آپ کو بات کہا دیں تو یا یہ تھوگل کیتی ہے کیوں کیا ٹریڈی ٹال ہے تو وہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے امساہیوں کے ساتھ آپ کا اچھا اچھا انٹریکشن کسی بات پر مو ماری ہو سکتی ہے صافیز رات یہاں پہ بہت سست کی ہیں سستی کی بڑی ہوں گے سوچوں میں گم ہوں گے ساتھ ساتھ پروگرام کریں گے گلوکار ازرات کا گلہ خراب ہو جائے گا تو اس قسم کے یہاں پہ جو فیضہ پونچنے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹ کے بزنس اس کی تیل کی قیمت کم ہونی ہے انہوں کرائے کام نہیں کرنے اور خوب پیسے کمانے ہیں وہ مارکٹنگ کے لوگ یہ سچ جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لیں گے وربل ایکسپورٹیشن کے لوگ تھوڑے سے جذباتی ہو کے بات کریں گے یہ سب سے زیادہ موجہ ہے پرنٹنگ پریس والوں کو آگے چلتے ہیں کیپریکون آپ کا سکسٹین اور سیونٹین مون رہو آپ کے چوتھے گھر میں اور چوتھے کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں تو چوتھے اور پہلے کا کمبینیشن جو ہے نا چوتھا گھر آپ کی والدہ کا اور پہلا گھر آپ تو والدہ اٹھی اور آپ کے دماغ میں آگئی تو آپ کی والدہ آپ کو بہت ہی پیار کرے گی آپ کے لئے بہتری کرے گی آپ کے لئے کوئی نہ کوئی داندولت آپ پہ نچھاور کرے گی محبت سے پیش آئیں گی اور کوئی نہ کوئی جائزات بیچ کے آپ پہ کوئی نہ میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے کہ مون رہ ہو ہے تو والدہ بیمار ہو سکتی یہاں آپ آپ کی ایکسپیکٹیشن والدہ سے زیادہ ہوگی اور والدہ کی تھوڑی کام آپ کو مدد کرے گی جس سے آپ ان کو زج کر سکتے ہیں تو مو ماری کر سکتے ہیں نیگٹیو سارکاسٹک مارس استعمال کر کے والدہ کو ہرٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اس سے پریز کیجئے گا کیونکہ ساتھویں چوتھے کل آر پہلے گھر میں جانا والدہ اور ہی کوشش کریں جو ان کے پاس ہوگا وہ سب دے گی لیکن آپ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے اس لیے کوشش کریں کہ آپ والدہ کے ساتھ آپ معاملات کو سیدھے کریں یہاں پہ بزنس میں آپ بڑی دو نمبری کریں گے گندہ مال بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اور موسم برا ورصہ ہوگا آپ پیٹ بیمار ہو جائے گاڑی آپ کہلیں کہ ٹھک سکتی ہے پرانی گاڑی پنکچر بڑھے ہوں گے چلان ہو سکتے گاڑی کے اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ اونیسٹی کے ساتھ یا سنسیریٹی کے ساتھ کوئی کام نہیں کریں گے مٹریلیسٹک انسٹنکٹ ہوگی بادلیازی ہوگی بے مرفتی ہوگی ساشی ذہن ہوگا تانگیں کھینچنے اللہ ذہن ہوگا لگائی بجائی کرنے اللہ ذہن ہوگا تو یہ پیس آف مائنڈ آپ کا ڈسٹرپ کر سکتا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچ کے کنٹرول کر کے رکھنا آگا وہ نہیں فلم ہے ویلکم کنٹرول ادھے کنٹرول ادھے تو ادھہ بننا پڑے گا ایٹین نائنٹین ٹونٹی یہ آپ بیس ٹائم ہوگا ایکسیلن ٹائم ہوگا جتنے دو دن آپ نے تین سوڑے ٹاف گزارے اتنے ہی یہ تین دن آپ کے بہت 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 چوتھے پانچ میں کا لارڈ بارویں گھر میں تو پہلو تو یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ میں اور بارویں کا کمبینیشن کیا بنتا ہے اور پھر پانچ میں کو بھی دیکھ لیتے ہیں پانچ میں بارویں کمبینیشن دوستوں کے ساتھ آپ نے سیٹ سپارٹ پہ نہیں جانا کوئی ایسا نیگٹیو ایشو میں نہیں پڑنا کوئی کہہ لیں کہ ڈرگز وغیرہ کے معاملات میں کوئی خفیہ رشتے خواتین سے تعلق دوستوں کے سے دور رہنا ہو گا بس اتنا وقت ہوں گا اور ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ میوزک ہوگا ڈانس ہوگے خوب انٹرٹینمنٹ ہوگی انجوائی کریں گے شرطیں لگائیں گے راستے میں گنگناتے جائیں گے اور یہ آپ کی منفی سوچیں آپ کی ختم ہوگی بچوں کو فول ٹائم دیں گے پھر آپ بڑے آپ کے کٹ کارڈ میں بھی ضافہ آپ کی فیم میں بھی ضافہ اور سڈن ویلت بھی ہو سکتی ہے جیسے سٹا لٹری جوہ اس میں بھی آپ کو کوئی فیدہ پہنچ جائے گا ہائر ایڈیوکیشن میں تو آپ کا تھیسز نکل جائے گا آپ کا داخلہ اچھی جگہ ہو جائے گا آپ کوئی بہت ہی کہ لیں کہ بہت نظر آتے ہیں ہلا ہلا موج مستی سہیر سپاٹا فلمیں دیکھنا سپورٹس ایکٹیوٹی میں دلچسپ پی لینا انجوائے کیجئے گا کیپری کون چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں بس اتن آپ بڑا سنجیدہ ہو کہ آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کام خود نہیں کریں گے یار چھٹی ہے کام آ گیا اور چھوٹو درہ تو جا جا کام کر مجھے رپورٹ دینا پھر کام کر کے جا میری جا پہ تم بوس کو ملو اس قسم کی صورتی آل ہوگی اور لوگ آپ کو نہ نہیں کریں گھر بیٹھے خلیفہ بن مجھے مجھے اگلے ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ اب باری ایک 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 دوسرے ہفتے کی دوسرے دوسرے کالار چوتھے گھر میں ہے تو گھر کے کاموں پہ پیسے پسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں کوئی بڑا ایک اچھا محل ہوگا پہ سوڑا سلو ہوگا پیسے آئیں گے بڑا سلو ہوں گے اور ڈیلی والے معاملات چلیں گے اور والدہ کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بہت ہوگی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں گے فیملی کے معاملات کو سیزا کریں گے تو ٹائم مینیرمیٹ اس مہاری امپورٹنٹ معاملات کو ڈیلی نہیں کرنا یہ آپ کو کافی فیضہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے تو دانتوں کے مسئلے تان کر سکتے آپ کان رائٹ ایز میں ویکس بن جائے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس واش کرنے کے لئے جانا پر جائے تو اس لئے یہ تھوڑا سا آپ کو مسائل آپ کو موں کے مسائل بھی آ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں سولہ سترہ مون رہ ہو آپ کے تیسرے گھر میں ہے اور بھارویں گھر میں تو یہ بھی ایک کہلیں کہ بہن بھائیوں پہ اوور اخراج یا کوئی اس قسم کا پرابلم آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے بیگم کے ہوتے ہوئے خفیہ تلقات یا خفیہ رشتے قیم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے پھر آپ ٹینشن انزائٹی میں بھی رہ سکتے گلہ خراب رہے گا رہو تیسرے گھر میں تو گلہ آپ کی آواز بیٹھ جائے گی چیک 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 کے اور باگ دوڑ بہت کریں گے ان نیسیسی ٹیبلنگ آپ کی بہت نظر آتی تیسے تھکے آرہے ہوں گے بہت زیادہ شام کو آپ پین کلر لینے پڑے گی آپ کو دل کرے گا کوئی آپ دبائے اور آپ مالش کر دیں یہاں تو اس قسم کے رہیں گے اور یہاں پہ آپ کی سوچیں بڑی چلاک تیز اور بڑی ہوں گی اور آئی کیو لیول نیگٹیو ہائی ہوگا اور مٹیلیسٹرک انسٹنکٹ ہوگی اپنی من مان نہیں کریں گے دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں گے لیاز نہیں کریں گے زہانت آپ کی بہت تیکھی ہوگی بڑی تیز ہوگی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کرجیس ہوں گے لیکن سینسری ہوں گے اور خاص طور پر ڈومیسٹک ٹیویلنگ انیسیسری آپ کی پڑے گی آپ کو جس سے آپ کو سمجھیں گے کہیں گے فٹیق ہے آپ کی تو یہ فٹیق آپ کو پڑتی رہے گی اور دوسرا آپ کا ہینڈ رائٹنگ بڑی تیز 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 کینیاں مارنی ہے اس طرح آپ کی ہینڈ رائٹنگ ڈاکٹر جیسے لگتے ہیں ہم جائیں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو سکتی کوئی موہ آپ کا چھوڑ کے چلا گئے یہاں آپ کے ساتھ بتتمیزی کر سکتا یہاں آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا کوئی نہ کوئی پرابلم کر سکتا ہے تو ملازمین کے ساتھ بھی ملازم کے ساتھ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں صحافی ازراز یہاں پہ بہت ککڑ لڑائیں گے بڑی لڑائی بڑے تیز جھوٹ سچ بول کے اپنی ریٹنگ لینے میں کام جاب ہو جائیں گے میڈیا کے لوگ بڑے کرٹ ہوں گے بڑے چلاک ہوں گے اور یہاں پہ جیسے پہلے گھرہ بیٹھ جائے گا گلو کار حضرات یاد کار حضرات ان کو تھپ جائیں گے یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بزنس آلے بہت دو نمبری کریں گے پرنٹنگ پریس آلے بھی اور مارکٹنگ کے لوگ دکھائیں گے کبی ماریں گے سجی اور کہیں گے کچھ کریں گے کچھ اور دھوکھا بھی دے سکتے یہاں پہ دو نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں اور بڑا اچھا کمبینیشن ہے بڑے عرصے بعد اور یہاں پہ آپ بڑے وام آٹیر خوش دل میٹھا بولنا میٹھی چیزیں کھانا چائے آپ بہت چلے چائے بھی سٹینڈر کی ہوگی کھیر میٹھی 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 بھی کھاتے ہوئے سویٹ سنگز بہت کھاتے ہوئے نظر آتے زیادہ میربان ہو جاتے اور پھر جذباتی ہو کے اپنا سب کچھ ان پر لٹانے کی کوشش کرتے اور بعد پھر پشتا رہے ہوتے یار میں کی کی تا اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں میں تو ان کی مدد کے لیے دیا اور پھر جب آپ کچھ زیادہ کر لیں گے تو آپ محبت میں اپنا سب کچھ دے دیں گے تب آپ کو بڑے بیان بھائی بہت اچھے لگیں جذبات میں آ کر محبت کی حد یں پار کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنے تھوڑا سا جذباتی پن پر کنٹرول کرنا ہوگا بہت دیالو نہیں بڑنا بہت پیار زند اگری کلچر کراپ بہت 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 ہو جائے جائدات کو بہت بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے کوئی نیا گھر بناتے کوئی نئی گاڑی لیتے بھی جانور کے بزنس میں بھی آپ کو بہت فیضہ ہو جائے گا موریلیٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی موسم بہت اچھا ہوگا فالز الیگیشن ختم کرنے میں کام جاؤ ہوں گے گمی ہوئی چیز مل جائے گی بہت اچھا ہوگا تو اسی طرح ٹوئنٹی فرس کو آپ پانچمہ گھر میں مون ہوگا پانچمہ گھر پھر بارمہ گھر میں چلا گیا بارمہ گھر جو نام تھوڑا سا موج مستی دوستوں سے دور رہ بس دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا کک بیک دوست آپ کو خراب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ بچوں کی طرف تو دیتے نظر آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ کمپنی کرتے نظر آ رہے ہیں ریس کرتے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا تو اس قسم کے کاموں میں آپ کی صوفیت رہے گی اور خوب کہلیں انجوائے کر کے تو ریس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ رومانٹک فلمیں یا کوئی ایسی فلمیں پڑی لکھیں دیکھتے ہیں سپورٹس انڈور سپورٹس کھیلتے ہوئے نظر آ لڈو ٹیبل ٹیلنس کھیل تو اس قسم کے کاموں نے آپ کافی رہیں گے یہاں پھر میوزک سنتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے بھی کچھ لوگ ڈانس کلپ جائیں ڈانس کبھی کریں تو اکیورین یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے بہت ہی ماں سوائے سولہ سترہ کو اپنے آپ کو بس تانگ نہ کیجئے گا باقی آپ بیس ٹائم ہے پیسے بھی آئیں گے اور آپ ہیلتھ ہیشو بھی آپ کے بہت اچھے ہوں دیں اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ آخر پہ پائیسز کا نمبر آگیا پائیسز کیا حال آپ پندہ جنوری سے ٹوئنٹی فرس جنوری وجی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی وجی صاحب آئے اور گپ شپ لگی آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آئے بہت پتہ نہیں کہا انڈرگراؤنڈ چلی گئی ہی ہے اور بہت مصروف ہے اسی درہ پائیسز اور بھی لوگ ہیں پائیسز میرا سانی اللہ بھی آج ان کو ائرپورٹ چھوڑ کے آئے تو اپنا نواسے کو بھی بیٹی کو بھی تو پائیسز دیالو قسم کے لوگ ہیں سٹارٹ آپ کا آپ کے اسینڈنٹ سے ہونے جا رہا ہے اور آپ کا کہلیں کہ پہلے کا لوٹ تیسرے گھر میں تو بڑا سنجیدہ سا ہوں گے پر سست تھوڑے سے ہوں گے سلو ان ایکشن ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے صبح دیر سے اٹھیں گے الارم کو بند کر دیں گے چھوڑو کیا کرنا اور پھر آپ نے کسی ورقشاہ پہ جانا کسی کہلیں کہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے کورس پہ جانا یا کوئی ایسی چیز ہے لرننگ چیز سیکھنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں نا جمائیاں لے کے سیکھ رہے ہوں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائیں تو ایک سستی کی سٹارٹ ہوگا ایک سستی والا سٹارٹ ہوگا تو ٹھنڈ کی ویسے تو بیسی بندہ آتا آتا تو سست ہو جاتا باقی آپ پلانٹری کنڈیشن سست کر دے گی آپ تو یہاں پہ ٹائم مینجمیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے وقت سے پہلے نکلیے گا اور سردرد رہے گا اور نین بڑی آئے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں تو کوشش کیجئے گا رات کو اس وقت پہ سوئیے گا نین پوری کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ صبح وقت پہ پہ سکے سولہ سترہ آپ کا مون رہ ہو آپ کے دوسرے گھر میں تو بہت تیزیاں شہری چلاکیاں یہاں پہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے آپ نے کہنا میرا حق پیسے 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 آپ کی نکر ہوئے اور دوسرے کا لار جو ہے وہ تکمیل کیلئے پیسہ خرچ کریں گے اور دولت کے بلبوتے آپ کہلیں کہ شرق داری اور فیضہ اٹھانے میں کام جاب ہو جائیں گے بڑے بہن بھائی بیگم کے جانے والے ہر کوئی آپ کی مدد کرے گا آپ کا مقدر سوار شروع ہو جائے گا پبلک فگر بننے کے چانسز پورے ہیں اور دوسرا بہت پیار ملے گا ہر قسم کی مدد و چاہت یا روحانی سکون ملتا ہوا نظر آ رہے آپ کی سندردی اور معاشی دریار دلی سے بیگم تانگ رہے گی اور تانگ آپ سننے کو ملے گی سارے پیسے پیان پائیں لڑائی جا سیونگ کوئی نہیں تو اس لہا کی بیگم کی جلی کٹی سننے کو آپ کو مل جائے گی شراکت داری میں بھی آپ کو فیضہ حکومتیں پھٹتے رہیں گے ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتے ہوئے نظر آتے اچھا یہاں پہ پائیسز آپ کے دانتوں کے مسئلے رائٹ ائر میں پرابلم آئے گا جس میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے یہاں پہ آپ کی رائٹ آئی آئی پہ کچھ چیز چل جائے رب کریں گے مرتو اینک لگا کے آپ موٹسائیکل استعمال کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کافی ہو گئے لائٹ جانے ہو لی میں اس لی تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کو ختم کر آئی آف کر اچھا اس کے بعد آپ کا کہہ لیں کہ پیسے آئیں گے آپ دو نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں کوئی لیاز نہیں ہوگا سسرار کے ساتھ میری ڈال دیں گے بڑی سوچ آپ کی بڑی تکشی ہوگی وہ کلا ذرا سچ جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لیں گے کلائن پھسائیں گے یار یہ اترے پیسے اور دے دو تمہارا کیس سوگ تھوڑا سلوز ہے پیسے کی ضرورت ہے میں نے فلان کو بھی دینے میں نے فلان کو بھی اسی طرح مارکیٹنگ کے بندے ورب ایسپریشن حالے بلے اپنے چرب زبانی سے جھوٹ سچ بول کے لوگوں کو بے اکھو بنا کے پیسے کمانے میں کام جاؤ ہو جائیں لہنگو جا آپ بڑی ڈیپلومیٹک ہوگی اور آپ کہلیں کہ ورب ایسپریشن بھی جرائر میٹریل سٹک ہوگا آپ کا کھانے یہاں پہ چلی والے کھانے کھارتے مسالوں والے کھانے کھائیں جس سے آپ کا میدہ بھی خراب ہوگا اور موں میں بھی کچھ دانے بن سکتے تو میں جیسے پہلے کہا بینکرز کو بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی فیضا پہنچ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کیک بیک سو سمجھ کے لینی ہوگی آگے ایٹین نائنٹین ٹوانٹی is the best 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 time for you یہ آپ کا تیسرے کا لارڈ دسویں گھر میں بیٹھا ہے تو جوپیٹر ویسے بھی مون اور جوپیٹر کٹھا ہو تو بندہ بڑا اپٹیمسٹ دیالور بڑا وام آٹی ہر ایک سے پیار سے بولنا ہر ایک ایسا میٹھا بولنا تو یہ آپ کا کافی بہتر ہوگا اور کیونکہ اس کا لارڈ دسویں گھر میں بیٹھا وینس ہے تو آپ اپنی میند اور احمد سے نہ صرف کوئی نہ کوئی بہتری حاصل کر لیں بلکہ کوئی نہ کوئی پیسے کمانے میں بھی کام جا ہو جائیں گے آپ جس سے آپ کے کت کٹ میں مشہوری ہوگی آپ اپنی زبان اور زہانت کے استعمال سے بڑی علمی و معاشی کام جا بھی حاصل کر سکتے اور زندگی میں بہت مال و دولت عددہ رتبہ مرتبہ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ کی چھوٹی ٹیویلنگ ہوگی بڑی با مقصد ہوگی مصبت ہوگی انجوائے کریں گے اور اس ٹیویلنگ کو سٹیمنا آپ کے اندر بہت ہوگا کرجیس ہوں گے اور یہاں پہ جو میڈل ایجوکیشن یہ لوگ یہ بہت اچھ ہے تیاری کرتے پڑھائی کی طرف تو جو اگر پیپر ہے تو بڑے اچھے دیکھے سے ان کے لئے اچھا ہوگا ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہوگی یہ رام سے سکون سے ہیڈنگ دیں گے ہم سائیوں کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن ہو رہے گا بڑے پوزیٹیو ہوں گے کوئی دو نمبری نہیں کریں گے کمیونکیشن سکیل ان کی بہت اچھی ہوگی میڈیا میں بہت اٹھان آئے گی میڈیا میں فیضا ہو جائے گا آپ کی میمری بڑی کام کرے گی کوئی نہ کوئی اگر آپ گلو کار رہے تو کوئی نیا کنٹریکٹ کو ریزلٹس مل جائیں گے تو یہ تیسرا یعنی اٹھارہ انیس بیس is the best time for you آپ سیرز پٹا بھی کریں گے آگے چلتے ہیں ٹونٹی فرسٹ یہاں پہ جیم نائی میں اور چوتھے کالارڈ گیار میں گھر میں یہ پہلے دیکھ لیں چوتھے کالارڈ گیار یہاں پہ جذباتی ہو کہ اپنی جائدہ تقسیم کرنے اپنے بہن بھائیوں کو دینے کی ضرورت نہیں بیٹھے ہوں گے آپ کے بہن بھائی آپ کی طریف کریں گے اور محبت میں سب خوش دے دیں گے تب آپ کو اپنے بڑے بہن بھائی بہت اچھے لگیں جذبات میں آ کر محبت کی ساری حدیں پار کر دیں گے بڑے بھائی اور بہنوں کی قسمت روز پر جائے گی جو سمجھے کہ آپ اپنی زمین و جائدہ خود کو کسی کے واضح کر دیں گے یہاں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشہور ہونے کے لئے جائدہ کے معاملات کو نہیں چھیڑنا اور یہاں پہ والدہ کے ساتھ زیادہ ٹائم اچھا گزرے گا اور سنجیدگی سے آپ اپنا وقت ادھائیں ویکنڈ آپ کا کہلیں کہ نہ اچھا نہ برا نہ نیند پوری میں تو کوئی مسئلہ مسائل کو چھیڑے جینا صرف اپنی نیند پورے کریں ٹی وی دیکھیں گاپ شپ لگائیں اور ریلیکس کریں اگلی ہفتہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ